جو کہ ہم نے جی الیون سے لے کر تھلیا انٹرچینج تک صرف چھے منٹ کے ٹائم کے اوپر کیا یہ اتنا بڑا عزاز ہے فیصل ٹاؤن کے باس کہ آج کے دن میں جب بے تہاشا پروجیکٹس اناؤنس کیا جا رہے ہیں اسلامباد راہل پنڈی اور اس کی وسینٹی کے اندر جو ادھر سے پینتیس چالیس منٹ دور ہیں موڈروے کے سفر کے اوپر وہ اپنے نام کے ساتھ اسلامباد لگانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو تو اتنا بڑا ایک عزاز یا پھر ایک اوارڈ یا پھر آپ کے نام کے ساتھ اتنی امپورٹنٹ ایسپیکٹ لگا ہوا ہے کہ آپ اسلامباد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کو ٹائم ہی نہیں لگتا اور جیسی یہ رنگ روڈ کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ یہ سارا پروجیکٹ آپ کے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر سے یا اس کے ساتھ سے گزر رہا ہے تو یہ ڈسنسز سارے ختم ہو جنگ اور جب بھی کسی سوسائٹی کو عباد کرنا ہوتا ہے تو عباد کرنے کے لیے انفرسٹرکچر نیٹورک اور ایز اف ایکسس سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے یہ ایسا انفرسٹرکچر اس کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کو جو ضروریاتی زندگی ہوگی جو خوشی گمی ہوگی سارا میجر پاکستان کے انفرسٹرکچر نیٹورک آپ کے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے ساتھ ہے ایک تنویر صاحب نے اور بات کی وہ انہیں بات کی کہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو اسلامباد کا حصہ ہے میں اس کی تھوڑی سی اس سے ڈسگری کرتا ہوں میں اس کی کلارفیکیشن نکلق سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پروجیکٹس ادھر مارکٹ کیا جاتے ہیں اس ریجن میں وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی شہر کا نام لکھتے ہیں اسلامباد لکھتے ہیں یا راول پرنڈی لکھتے ہیں پر ابھی آپ نے جتنے بھی ہمارے رنڈرز دیکھے اس کے ساتھ کسی طرح پر آپ کو یہ نہیں لکھا نظر آیا کہ یہاں فیصل ٹاؤن فیس ٹو اسلامباد یا فیصل ٹاؤن فیس ٹو راول پرنڈی اس کی وجہ یہ ہے آپ سب لوگ کو یاد ہوگا ہمارے ڈائریکٹر خان سلیم صاحب نے ایک بہت اچھی ٹرم کوئن کی تھی فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے لیے کہ یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے یہ ایک شہر ہے یہ ایک ٹرائی سٹی کا کونسپٹ ہے اس کے ساتھ اسی لیے اسلامباد اور راول پرنڈی نہیں لگ سکتا یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلامباد، راول پرنڈی اور فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے خطاب سے جانا جائے گا ابھی آشریاد صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک اگریمنٹ سائن کیا میں تھوڑا سا کانٹیکس اس کا دیتا جانوں تاکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگئے ہم کس لیول کے اوپر فیصل ٹاؤن فیس ٹو کو ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہماری منجمنٹ کا سفر پچھلے تیس سال سے رہا ایک quality deliverance کے اوپر ایک ایسا product لوگوں کو deliver کرنے پر جو کہ نہ صرف دو چار پانچ یا دس سالوں کے حساب سے پلان کیا گیا ہو بلکہ سون سالوں کے حساب سے پلان کیا گیا ہو وہ آج بھی اس کا example موجود ہے جیسے کہ اگر آپ E11 کی example لے لیں B17 کی example لے لیں اگر آپ اس کی infrastructure network کو دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے منسون کے سیزن گزرے یا flash flooding ہوئی یا پھر کوئی ایسے events پیش آئے ناشنل level کے اوپر جس سے آپ کا major infrastructure network یا پھر آپ کی روز مرہ زندگی کے اندر ایفیکٹیز پیدا ہوئے تو الحمدللہ یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے کسی بھی project کے اندر اس طرح کا کوئی issue پیش نہیں آیا پر زائرسی بات ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے promise کیے ہوئے product کو اپنے project کو وقت کے ساتھ بہتری کی طرف لے کر جائیں modernize کرنے کی کوشش کریں تو ایک جو ہمارا پہلے ہی A plus level کا standard تھا ایک benchmark تھا development کا جب ہم نے Fessor Town Phase 2 کا آغاز کیا جس سوچ کے ساتھ جس idea کے ساتھ جس vision کے ساتھ اس کو conceive کیا گیا تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہوتی اگر اس کے اندر جو کام کرنے والے contractors ہیں وہ local level کے استعمال کیے جاتے ہیں تو ہم سب کو بہت Fessor Town کی management کو بھی اس چیز پر بہت خوشی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ لوگوں کو جو Fessor Town Phase 2 کے members ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہت فقر کی بات ہے کہ minehart company جو کہ دنیا کی سب سے بڑی engineering companies میں سے ایک ہے Fessor Town کی management نے engineering services کے لیے minehart کے ساتھ ایک agreement sign کیا اگر میں آپ کو minehart کے بارے میں بتاتا چلوں جی minehart ایک Singapore based company ہے جو کہ دنیا کے دس سے زیادہ locations کی اوپر ان کے design offices موجود ہیں اور سووں کی تعداد میں دنیا میں یہ projects deliver کر چکے ہوئے ہیں اگر میں کچھ نامور projects کا ذکر کروں تو ہم سب لوگ کیونکہ air travel کا دور ہے تو آج کے دن میں جو number one rated airport دنیا میں کہا جاتا ہے number one rated airline کہی جاتی ہے وہ Qatar Airways کو کہا جاتا ہے تو Qatar Airways کا home airport ہے Doha airport سب سے بڑی example یہ کہ minehart کا یہ کیا گیا project ہے اگر ہم دوہا کے بعد چلنا شروع کریں تو سب سے جو favorite ہمارے اس ریجن کی destination ہے وہ ہے دبائی دبائی میں سب سے جو بچے بچے کو جس جگہ کا پتا ہے وہ ہے دبائی mall اور وہ اس ریجن کا سب سے بڑے malls میں سے بھی پایا جاتا ہے تو minehart کا ہی ایک اور project ہے جو کہ انہوں نے deliver کیا پھر اگر ہم دبائی کی history کو دیکھنا شروع کریں دبائی کی history میں جب سے وہ ہائی رائز کا یا سکائی سکریپرز کا concept شروع ہوا پھر سب سے iconic بچ خلیفہ بننے سے پہلے کا ان کا سکائی سکریپر تھا وہ ان کے امریٹ سراور تھا جہاں پر ان کے دبائی کا شیخ بھی بیٹھتا ہے تو یہ بھی minehart کا ہی ایک another project ہے اسی طرح آپ اگر ائرپورٹ کی بات کرنا شروع کریں تو دنیا کے جتنے میجر ائرپورٹ جس کے اندر Melbourne کا ائرپورٹ ہے ہانگ کانگ کا ائرپورٹ ہے بریس مین کا ائرپورٹ ہے یہ سارے ائرپورٹ آپ کے minehart کمپنی نے کیا ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا کا بہت بڑا آئیکن ملیشیا کے اندر موجود ہے جو پیٹرونہ سٹوین ٹاورز کے نام سے جانا جاتا ہے اکثر اگر آپ موویز دیکھیں جو ملیشیا میں شوٹ کی گئی ہو یا بالی ورڈ موویز کیونکہ اکثر ملیشیا میں فلم ان کے لیے جاتی ہیں تو اکثر ہمیں یہ بیٹرونگ ان موویز کے اندر دیکھنے کو نظر آتی ہے اس کمپنی کو فیسل ٹاون فیس ٹو کے ساتھ جوڑنے کا کیا مقصد تھا وہ یہ مقصد تھا کہ جس ویجن سے ہم اس پروجیکت کو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک پاکستان کے لیول کا ویجن نہیں ہے ہم اس کو ایک انٹرناشنل لیول کے اوپر دلیور کرنا چاہتے ہیں انہوں نے it was only right کہ اگر اس دلیورنس کو یقینی بنانے کے لیے ہم ایک ایسی کمپنی کی انینجمنٹس کریں جو اس ہمارے خواب کو ایک ریالٹی کے اندر کنورٹ کر سکے انشاءاللہ مائن ہارڈ کی ٹیم جب ادھر ریسنٹلی وزٹ کرنے آئی میں آپ کو ایک اور خوش حبری بتاتا ہوں جی انٹرناشنل آپ کو پتا ہے فرمز انٹرناشنل کی پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہیں انہوں نے بہت ڈیفرنٹ لیول کے اوپر بہت ڈیفرنٹ سکیلز کے اوپر پروجیکٹس وزٹ کیے ہوتے ہیں میں ایک اور فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جیسا کہ آج آپ لوگ سرپرائز ہوئے ہماری میجر بلوار جو ساڑھے تین سو فٹ کی ہے اس کی اوپر کھڑے ہو کر مائن ہارڈ کی ٹیم جب وہ ادھر وزٹ کرنے آئی اور وہ اس روڈ کے سینٹر میں کھڑے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے کہ ہی واقع ہے تو ان کو یقین نہیں آرہا تھا کہ اس طرح کا انفرسٹرکچر پاکستان میں کوئی ڈیبلپ کر رہا ہے ان کو یقین نہیں آرہا تھا کہ اس طرح کی قولٹی کے ساتھ کوئی پاکستان میں پروجیکٹ ان پرائزز کی اوپر ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اگر میں آپ کو اس بولیوارڈ کی خاصیت بتاؤں جی ائر لائن انڈسٹری میں دنیا کا سب سے بڑا پیسنجر جو پلین ہے وہ ایر تری ایٹی ہے آج کے دن میں جو ڈبل لیکر ایر پلین ہے اس کا اگر ونگ سپان آپ دیکھیں کیونکہ ایر تری ایٹی کیسا جہاز ہے اس کو لانڈ کرنے کے لیے ایک بہت سپیشل قسم کی اقتماعات چاہیے ہوتے ہیں ایک بہت سپیشل قسم کی ویٹھ چاہیے ہوتی ہے تو جو میکسیمم ویٹھ جو دنیا میں پروائیڈ کی گئی ہے ایر تری ایٹی کو لانڈ کرنے کے لیے وہ ہے تین سو تیس فٹ تو ہماری بولیوارڈ کتنی ہے ساڑھے تین سو فٹ یہ کتنی بڑی عزاز کی بات ہے کہ اگر اسلامباد ائرپورٹ کو ایشو آنا شروع ہو گیا تو ہم ان کو کہہ دیں گے کہ آپ ادھر یہ لانڈ کرنا شروع کر دیں پرویشن موجود ہے آپ کے پاس یہ جی اچھا اب اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے انجینئرنگ سروسز کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا کہ ہم نے آئیڈیا کنسیب کر لیا ہم نے ماسٹر پلان انٹرنیشنل لیول کا بنا لیا ہم نے سات ہزار کنال کا سی وی ڈی ڈیزائن کر لیا ہم نے پندرہ سو کنال کا گولف کورس بنا دی جو کہ پی جی سٹانڈرز کے اوپر محیط ہوگا ہم نے بے تہاشا ہوتیلز کے پلوٹ بے تہاشا بولیوارڈ بے تہاشا گراؤنڈز کی سپیسز انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ کی سپیس جو کہ گدافی سٹیڈیم کے سائز کی اوپر مارڈل ہے اس طرح کی کاؤنٹلس ایسی فسیلٹیز ہم نے اس کے اندر پرویشن تو رکھ دی ہم نے اس کی انجینئرنگ کے لیے انٹرنیشنل کمپنی کو سائن کر لیا پر اس کو ہم نے ریالیٹی کے اندر بھی کنورٹ کرنا تھا تو ایک اور خوشی کا اعلان ہے آپ سب لوگ کے لیے کہ پاکستان کی ایک نامور کمپنی جس کا نام پرو مہاگ ہے یہ اپنی سرویسز ہمیشہ ریزیڈنٹ سپرویشن کے اندر پروائیڈ کرتی ہے اگر ہم چاہتے تو کیونکہ ہماری اپنی بھی ٹیمز موجود ہے ہم ان ٹیمز کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن کروا سکتے تھے پر کیونکہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس پروجیک کی پیچھے جو سوچ تھی جو اس پروجیک کی پیچھے ویژن تھا وہ ایک پروجیک بنانا نہیں تھا وہ ایک شہر بنانا تھا ابھی آپ نے سلائیڈز کی اوپر دیکھا کہ یہ جب شہر پوپلیٹ ہونے کی طرف چلا جائے گا تو دس سے پندرہ لاکھ عبادی کا یہ ایک شہر بنے گا یہ ایکویولنٹ ہے آپ کے اسلامباد کی عبادی کے برابر یہ ایکویولنٹ ہے آپ کے اسلامباد کی ویسینٹی میں جتنے ان کیاشمنٹ ڈیڈیاں ان سب کی عبادی کمائٹ کر کے یہ اتنا بڑا جب شہر بنانا تھا تو زائیسی بات ہے اس کی سپرویجن کے لیے بھی اتنا ہی بڑا نام بھی ایم اے چاہیے تھا جو آ کر اپنی پروفیشنل سرویسز ہمیں دے سکے یہ سب کرتے وقت ہمیں تو ہٹ ملتی ہے کیونکہ فائنانچلی جب آپ اس طرح کی کمپنیز کو لے کر آتے ہیں اچھا خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے اور اس لیے بہت ہی چند ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں ناشنل یا انٹرناشنل لیول پر جو ایسے نام لے کر آتے ہیں اگر میں آپ کو پرو میک کا تھوڑا سا اگزامپل دے دوں تو پرو میک کے جو نامور پروجیکٹ سب سے نامور پروجیکٹ ہے آپ کو پتا ہے ایمار کا پاکستان کے اندر جو سٹرانگ بولڈ ہے جو ان کا بیس ہے آج کے دن میں وہ کراچی ہے تو کراچی میں جو ایمار کا پروجیکٹ ہوا ہوا ہے وہ پرو میک نے سارا سپرو بائز کیا ہوا ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایمار اپنی کوالٹی کے اوپر کتنا سپسیفک ہے ایمار اپنی کوالٹی کے اوپر کتنی باریکی میں دیکھتا ہے کیونکہ اس نے اپنا انٹرناشنل پوری دنیا کے جو اراؤن کی ریفیٹیشن یا کریڈیبلیٹی بنی ہوئی اس کا خیال کرنا ہوتا ہے تو اگر انہوں نے پرو میک جیسی کمپنی کو سائن کر کے سائٹ پر موبیلائز کیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز تھیں کوئی ایسی سہولیات تھیں تو انہوں نے ان کو ادھر لے کر گئے تو اسی کوالٹیز سے بڑھ کر ڈیلیور کرنے کے لیے اور جو آپ نے آج وزٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ جس لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جب پرو میک جیسی کمپنیز مائن ہارٹ جیسی کمپنیز آپ کو انٹرنیشنل کنسلٹنٹس بے تہاشا فیلز کے اندر ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سائن کر کے دیں گے جب ایسی کمپنیز آ کر پیسل ٹاون فیس ٹو کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گی تو یہ ایک انٹرنیشنل میٹرپولٹن سٹی کے برابر انشاءاللہ آئے گا اور ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ نہ صرف ہم ادھر انویسٹ کریں بلکہ ہم اپنی سنٹرل سٹیز کی پروپرٹیز چھوڑ کر ادھر موو کریں کیونکہ ایسے پہاڑ ایسی اوپننیس ایسے کانٹورز آپ کو اسلامباد کے اندر بھی نہیں ملتے اور اگر آپ سرویسز کی بات کریں تو الحمدلہ فیسل ٹاون کی مانیجمنٹ کے پاس ایک تیس سال کا ٹریک ریکڈ ہے آفٹر سیل سرویسز پروائیڈ کرنے کا آپ ہمارے کسی پروجیک کے اندر چلے جائیں تو آپ کو کسی جگہ پر کوئی ٹو ٹی وی روڈ کسی جگہ پر گاربیج کا ایشو کسی جگہ پر کسی قسم کا لائف سٹائل کے اندر ایشو نہیں نظر آئے گا تو اگر اون پروجیکس کے اندر لوکل کنسٹرٹنٹس کے ساتھ وہ ایک والیٹی ڈیلیور کی جا سکتی ہے تو جس پروجیک کے اندر انٹرناشنل کنسٹرٹنٹس ہوں گے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جیسے کہ پاکستان میں سے ہمیشہ لوگوں نے خواہش کی کہ ہم اسلامباد کے اندر آ کر اپنا لائف کو گزاریں انشاءاللہ جیسی یہ پروجیکس ڈیلیوری کی طرف جائے گا اور آپ کو اس فالٹ وریک نظر آنا شروع ہوگا آپ کو سائٹ کے اوپر اس طرح کے بے تہاشا اور فنکشنز میں آنے کا موقع ملے گا تو پورے پاکستان سے سارے اوورسیز پاکستانیوں کے یہی خواہش ہوگی کہ اگر ہم نے اپنا گھر بنانا ہے تو ہم فیسر ٹاؤن فیس گروپ کے اندر بنائیں بہت شکریہ جی